کچھ عرصے پہلے مارشل لائنوں میں بزنے شروع کیا تھا خوراج جوس کا کاروباری اچھے سکیل پر چلا رہے ہیں تو نہیں چھوڑ یہ ہے کہ جو بہادری کی مثال دیکھر بہادری کیا ہے دلیری کیا ہے بہادری یہ ہے کاروبار کے ادر ہونا اگر آپ کے پاس صرف پچاس ہزار ہے تو پچاس ہزار سے رسک لو اب وہ پچاس ہزار نہیں ہے آپ کے وہ پچاس لاکھ ہی ہے وہ پچاس ہزار سے رسک لیا ایک درمچل پڑا بس یہ بہادری ہے کاروبار کچھ ایسے میں نے در پور دیکھنے دیکھنے کہ بیس بیس پچاس چال لاکھ بھی جوڑ کے ہی بیٹھے ہیں تو بسنیس نہیں کرنا بس ادھر سے ادھر سے ہو گئے ہیں جڑ گئے ہیں بہادری ہے بسنیس میں جو ہے اس سے شروع کرو تو ہمارے یہ بہادر انسان ہے ہمارے لیلے لے لے ہمارے ہیرو ہیں یہی لوگ ہیں اور آپ نے سی بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ نے کھانے پڑی ہوں یہ بنایا ہے آپ نے ایک سی بیٹھے ہیں اسلام علیکم یہ بہتر ہے میں بسکلی بھولے پار سے بلاب کرتا ہوں تو میں ایک ہونیو پاتک ڈاکٹر میں میں پریکٹس بھی کہہ رہا تھا اور ساتھ میں میڈسین کی مارکیٹنگ بھی کی تھوڑا ساتھ تو کاروبار کا تھوڑا سو میرے دین مرا اللہ پاک ہی عرفان صاحب کہہ دیا کہ اللہ پاک ہی دین ہے تو میں نے عرفان صاحب کی ویڈیوز دیکھئے لئے یوٹیوب کے وہاں سے میرا ذہن بنا پھر میں ان کے پاس آیا ٹریننگ کے لئے آج سے تین چار ماہ پہلے اور اب بھی میں وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملتا ٹریننگ کے لئے آ رہا تھا کچھ نہ کچھ سیگھ کے لگتا تو اس میں امیسمنٹ کی جو ساتھ اکارے مجھے خوابن تھی تو میں نے اس میں دلیئر مجھے خاصلہ کیا وہ میرے پاس یہ دھر تھا بیس کے لئے جو رہائش کے لئے میں نے اس کو سیل آؤٹ کر دیا میں نے اس کو سیل کر کے میں نے اپنا بزنس چنک کیا میری دشتہ دار میری بیوی میرے دوسری عزیز وہ سب مجھ سے کھا کہ یہ آپ نے کیا کیا میں نے کہا بزنس کروں گا اور دار بھی انشاءاللہ بن جائے گا اور اللہ پاک دے گا اور اگر آپ یہ گھر بیٹھیں کاروبار نہیں ہے تو بھی کوئی ہے یہ کیا شام کو آزار بارس اکمال لیا اور چینی لیا گی لیا ہے تو الحمدللہ میں نے ان سے مشرع کیا انہوں نے مجھے گائلائن دی تو میں نے لولی پاپ اور جوس کا کاروبار سٹارٹ کیا تو ابھی میرا زیادہ فاکس جوس پہ چل گیا پچھلے دو تین چار ماہ سے میں چلا رہا تو الحمدللہ ابھی میرے دس سے پندرہ پیکٹ پیٹریہ و ڈیلی کے سیل شروع ہو گئی تو میں اربان صاحب پہ بہت مشکور ہوں انہوں نے مجھے اچھی گائلہ دیا اور اچھی گاڑی پہ سوار کا دیا کامیابی کی طرف میرا پہلا کجم شروع ہو گیا اور اب میں انشاءاللہ ساتھ میں جیلی اور موسم کے حوالے سے چوکلیٹ جو ہے وہ بھی اٹھ کروں گا دوسرا بھی دوسکارہ سے مارکیٹنگ کے حوالے سے تھوڑا سا میں بھی اٹھ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا ریکھر بھی یوز کریں میں نئی جنہ پہ گیا وہاں میرے تعلق نہیں میں اکھاڑا میں شکل ہوں تو میرے جو بھی ریالیٹیپ تین چار ہیں جو دو چار لوگوں سے میرا تعلق واسطہ بنا تو میں نے ان سے کہا یاد آپ کے تعلق کو دکانے کرانے کے حال آیا میرے دو کسمر ہیں میرے پاس تین کسمر ہیں تو ایسے کرتے کرتے میں نے ساتھ آٹھ لوگوں سے ان کے ساتھ اٹھ پر استعمال کیا تو پچیس اتیس کسمر میں وہ بڑھ گیا اور ان میں سے ایسے کسمر ہیں میں بلے وہ کہہ رہے ہیں اور باقی جو تھوڑا ذریر کا بھی پریشانی ہوتی ہے ابھی میں جوز کا کالے کسمر کے پاس گیا اس نے کہا مجھے تو چھے سو روپے کا پیٹ ملے گا مجھ سے کہا کیا پیٹ میں نے کہا ہم تو نو سو روپے کا دے رہے ہیں زیادہ زیادہ کریں گے آپ زیادہ کونٹی ملیں گے ساڑھے آٹھ سو کر لیں اس سے کام اپنی دے جی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دوسرے چھے سو روپے میں دے رہے ہیں میں نے کہا وہ دے رہے ہیں بھئی ان کی ہیں میں انفیکٹرین کا اپنی ہے یہ اچھی کمپنی کی ہے تو بہرل یہ پریشانی مارگیڈنگ میں آتی ہیں آس 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 وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے تو الحمدللہ میں ایک بار بھی سے اتمن صاحب کا بہت مشکور ہوں بجت کی کیا سو روپا رہے ہیں سر بجت میں اس میں یہ جوز کا ہے وہ ٹو فیپی ایمیل جو ہے وہ تقریبا بھائی سے تیار پڑتا ہے اگر آپ جو فارمولیشن نے بتائی ہے کہ آپ آٹھ لیٹر پانے گیتے ہیں بارہ سو گرام چینی ڈالتے ہیں اور ایک پلو پلک ڈالتے ہیں تو آپ کو جو جوز تیار ہوگا وہ 32 روپے فی لیٹر تیار ہوگا اگر وہ ٹو فیپی ایمیل میں پرکن کرتے ہیں تو وہ آٹھ روپے سو کرتے ہیں باری پلو پلی باری میں تیار پڑتا ہے ٹھیکیا ڈالتے ہیں نو سو روپے آٹھے سو روپے میں سیل ہوگی آگر آپ دلگ دکان دار کو دیتے ہیں دلگ دکان دار کو سیل کرتے ہیں تو تقریبا ساڑھے تین سو روپے آپ فی پیٹ کھماتی ہیں اگر آپ بھول سیلر کو جیتے ہیں تو آپ دھائی سو روپیہ پیٹ پر کماریں تو اس عزت سے اگر آپ چھوٹا سا ٹارگٹ بسائٹ کر کے چل پڑے ہیں کہ میں نے یہاں دس پیٹ شامپو سیل کر رہی ہیں تو آپ ساڑھے تین سو کے والے سے پہنٹی سو روپیہ کا کرافٹ کمار جناب ایک دن میں کمار سکتے ہیں اور اس طرح اگر آپ یہ ہوئی بھول سیلر کو جیتے ہیں تو آپ کا دھائی سو روپیہ کا پھلپی ہے اگر آپ پھائنٹ سو روپیہ کھنٹی کھا رہتے ہیں تو پھلپیہ آتی نزار پیال اپی دن کے حساب سے پہنٹ کمار ہیں اور یہ ایک سٹارٹر بیٹ ہے اسی کو جب آپ زیادہ کریں گے پرڈکشن بڑھائیں گے آپ ٹیم کو لے کے چلیں گے آپ بھول سیلروں کو زیادہ ہے کہ آپ دو چار سیل منٹ کو ساتھ لیں گے اور اسی طرح پھر جو لیٹر والا ہے اس کی پہنٹ ماردن اس سے بھی زیادہ ہے سکسٹی سکسٹی فائیو میں آپ کو تیار بڑھ جاتا ہے اگر آپ نو سو روپے کا پیٹ سیل کرتے ہیں تو ایک پیٹ جو آپ کا تیار ہے وہ اگر ستر بے کا بھی لگا لیں تو چار سو بیس چار سو روپے کا تیار بڑھتا ہے اور نو سو روپے کا سیل کا مطلب ہے پانچ سو روپے کا مطلب ہے کہ آپ نے دس پیٹل لیٹر والے سیل کر رہے تو آپ نے پانچ ہزار بے کا پرافٹ ایک دن کا کمائی ایک دن کا ایک دن کا پانچ سو روپے کا مہینے کا ڈیر لاکھ پر دے اور یہ سٹارٹن ریز ہے کیونکہ ابھی میرا میرا بی سٹارٹنگ ہے اور نیکس انشاءاللہ جو میرا ٹارگٹ ہے باقی جو اللہ کو مزور ہوا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور اگلے سیزن میں میں نے صرف جوز کا ٹارگٹ کیا کہ صرف جوز سے دہ ہزارو میں دیلی کی انکم میں نے جنریٹ کر دی باقی جوز میں اناو رہا ہوں باقی جوز میں اناو رہا ہوں باقی جوز میں دیلی تھوڑا ہے تھوڑا اور پتا ہوں سر میں نے ایک پرارکس کا نیکسٹ ڈیر کر دیا اللہ کرے گا سر کیونکہ وہ میں آپ کی وہ بات بھی میں نے ذہن پر رہت دیا کہ رات و بات ابھی ایسی ہونا سٹارٹ پر انٹرپ چلے اب میں پہلی سوڑی پہ چلا ہوں اور یہ نیکس سیزن کا بھی میں کار گئے تھا اس کے بعد اگلے ساتھ انشاءاللہ ہم آگری زندگی صحیح دی تو پھر وہ ٹارگٹ ڈبل ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ ایک پرارڈک کا مکارہ باقی آپ چار پائیں پرارڈک کار لیں اسی جوز کی فرقری میں آپ جالی بھی تیار کھا سکتے ہیں سردیوں کا سیزن وہ کار لیں چوکلیٹ کار لیں اور لولی پاپ کھا دیں یہ تین چار جنہیں آپ کھا لیں تو آپ انشاءاللہ اسی سے دان ہزار پر ڈیلی کی ہون جائیں گے وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے مارکیٹ میں وہی آپ ایک مینہ ڈیڑھ مینہ تین چار آپ سے شیف سے کھام کریں گے تو انشاءاللہ سب سے بہتر ہو جائے گا باقی جو مارکیٹ میں ہوتا وہ میں آپ کا میڈیسن کی مارکیٹ کا ایک آپ سے شیف کھا رہتا ہوں میں ایک بندے کے پاس گیا میں نے اس کے ہمپل میڈیسن لے گئے گیا تھا کہتا ہوں میری شرب میں دیکھ لو پورے سٹور میں کہیں بھی کو ہمپل سیرو پڑھا ہے تو آپ بھی دے جائیں نہیں تو آپ بیٹھ رہیں چاہے بھی ہے پانی بھی رسٹ کریں اور چلے جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں وہی کرتا ہوں ہر ہفتے اس کے پاس جاتا ہوں مارکیٹنگ کر کے گرمیاں بھی دیں تو میں اس کے پاس جالے جانا چاہے بھی نہیں کھانا کھانا رسٹ کرنی اسلام علیکم تین بار میں نے آسے کیا میں نے اسے دوارہ نہیں کھانا تین بار بار کہتا ہوں وہ دکھاؤ آپ کی لیسٹ کیا میں نے اس کو لیسٹ کیاتا ہے ساری پراد نے جتنی آپ کی دل کرے لیا جتنی 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 دل کرے لیا تو یہ ہوتیا پیا تو اگر میں ڈیسارٹ ہو کے اس کے پاس جالے تھا پھر میں نے بارہ تیرہ سال مارکیٹنگ کیا اور میرا وہ ٹاپ کا کسٹ مرا میں اس کو ازاب دار کر سمان دے آ رہا ہوں اس نے یہ نہیں کر دیا اس نے یہ نہیں کر دیا حالانکہ وہ اس کی فیلد نہیں کی اس حوالے سے آپ ڈیسارٹ ہی ہونا اور آپ کو شروع میں سب سے پہلے ڈیسارٹ کرنے والے آپ کی اپنے قریبی لوگ ہوں گے آپ کی بی بی ہوگی آپ کا بھائی ہوگا آپ کا خزن ہوگا آپ کا دوست ہوگا وہ آپ کو ڈیسارٹ کریں آپ نے ڈیسارٹ ہی ہونا سننی نہیں ہے اپنے کام میں لان گیا تو پھر لان گیا اللہ پر اس وقت پا کے بس کرتے رہنا ابھی میرا بردرین لاغ کل میں اس کے ساتھ اس نے خود مجھے ایک کسپمر سے چار کرتے کو آڑے لے کر دیا اور وہی بردرین لاغ دو ماہ پہلے تین چار جو مجھ سے میٹن کی ہے کہا آپ نے کام چھوڑو آپ کلینک کروا آپ نے کام چھوڑو آپ کلینک کروا میں نے کہا کہا ٹھیک ہے آپ کو بہت اچھی ہے لیکن میں اب نئی جگہ پہ آیا کلینک سارٹ کروں گا کہ ساتھ دو سال رہے گی تو یہ مجھے نظر آنا کہ میں ایک سا دو سکیر مینے نظیر کا ایک لائمت پر شاہد ہوگا جی تو ابھی کال کال یہ ہے کہ کال سے ٹھالے اس سے مجھ سے میرے ساتھ سٹرگل نہیں کی اور کال سے دو تین چار دن پہلے سے وہ میرے ساتھ کوئی سٹرگل کر رہا اپنا رات میں سمال کر رہا ہے یا اس کے کسپمرہ مجھ کو لے کر جا رہا ہے یا میرا مدرکہ جنہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں مارکن میں بس ٹیزار نہیں ہونا لگے رہنا کچھ باتیں کرتا ہے جو بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ پاہ کامیابی دے گا آپ سب کا بہت شکریہ